اس ویڈیو میں ہم جس ڈرگ کا ریڈیو کریں گے اس کا نام ہے ایلپ پلس ایلپ سے مراد ایلپرازولام ہے اور یہ پلس اس کے ساتھ ایک اور ڈرگ بھی لی ہوئی ہے بروپرینولول میں آپ کو دونوں ڈرگ کا مطلب سمجھا دیتا ہوں ایلپرازولام ایک سائکوٹروپک ڈرگ ہے یعنی کہ جب آپ یہ ڈرگ لوگے تو یہ برین میں جائے گی اور اپنا ایکشن پروڈیوز کرے گا تو نفسیاتی جتی بھی مسئلہ مسائل ہے جن کا تعلق آپ کی نفسیات سے آپ کے دماغ سے ہے وہ ایلپرازولام ٹھیک کرے گا پروپرینولول کیا ہے وہ ایک ایسی ڈرگیں جو بلڈ پریشر میں استعمال ہوتی ہے کیا ہوتا ہے پروپرینولول کا اثر ہوتا ہے آپ کے دل پہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کا ہارٹ ریٹ جو دل کی دھڑکن ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے تو جب دل کی دھڑکن بہت تیز ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے پروپرینولول استعمال ہوتی ہے اب سوچ کی بات یہ ہے کہ ایک ڈرگ کا تعلق دماغ سے دوسری ڈرگ کا تعلق دل سے ہے تو اس کا کیا میل بنتا ہے دیکھیں جن لوگوں کو نفسیاتی پرابلم ہوتی ہے جیسے کہ میں آپ کو ایک پرابلم بتاؤں انزائیٹی فکر مندی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ حل نہیں کر سکتے جو آپ کے بس میں نہیں ہوتے تو وہ بہت زیادہ آپ کو ٹینشن دیتے ہیں جتنی زیادہ آپ کو ٹینشن دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو آپ کا ہارٹ ریٹ ہے بہت پڑھ جاتا ہے آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے تو ایسے پروبلمز میں کیا کرنا پڑتا ہے کہ تھوڑا اپنی جسم کو سکون دینا پڑتا ہے تھوڑا آرام دینا پڑتا ہے ایسے پروبلمز میں پھر آپ کو ایلپرز غلام لیں گے تو ایک تو سکون ملے گا نیند آئے گی ہارٹ ریٹ بھی کنٹرول میں ہوگا تو جب سکون آئے گا نیند آئے گی ہارٹ ریٹ تھوڑا کنٹرول میں آ جائے گا نا تو پھر آپ ان مسئلے مسائل سے تھوڑا سا نکل جائیں گے تو اس کی ڈوز ہوتی ہے کنٹرول ڈوز میں دینی پڑتی ہے جتنی ڈاکٹر نے آپ کو ڈوز لکھی ہے اسی کے مطابق لینی پڑتی ہے اچھا ایک دوسرا پروبلم میں بتاتا ہوں پینک ڈیسورڈر یہ بھی نفسیاتی مصلہ ہے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو کچھ چیزوں سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے خوفزدہ ہو جاتے ہیں ان کی جسم پر کامپنا شروع کر دیتا ہے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کو پینک ڈیسورڈر کہتے ہیں اور اس میں بھی کبھی کبھی بی پی بڑا شوٹ کر سکتا ہے تو ایسے پروبلمز میں بھی آپ یہ ڈرگ لے لیتے ہو تاکہ تھوڑا سکون ملے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہو آپ بے ہوش نہ ہو تو اس لیے بھی بڑی مفید ڈرگ ہوتی ہے کہ دونوں کو کمبینیشن آ جاتے ہیں تو آپ بڑے کنٹرول میں آ جاتے ہو تو دونوں طرف سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے مسئلہ پتہ ہے کب شروع ہوتا ہے مسئلہ تب شروع ہوتا ہے کیونکہ الپرزولام کی وجہ سے لوگوں کو آتی ہے نیند تو اب نیند کی وجہ سے ان کو اس ڈرگ لینے میں مزہ آ جاتا ہے اب مزہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس کا ایڈکٹیڈ ہو جاتے ہیں ابیوز کرتے ہیں میس یوز کرتے ہیں جتنی ڈاکٹر نے آپ کو لکھی ہے دوائی آپ اسے دو گناہ زیادہ لے رہے ہو اب کبھی کبھی تو لوگ جو ہے ایک مسئلہ کے لیے دوائی لکھی گئی تھی اور آپ خاماخہ لے رہے ہو اس کو کیونکہ آپ کو مزہ آ رہا تھا سونے میں آپ کو اس کی وجہ سے ڈراؤزینس فیل ہو رہی تھی رات کو لے کر ڈراؤزینس فیل ہونا یا سو جانا چلو ایک بات بنتی ہے اب دن کے وقت آپ نوکری کر رہے ہو ڈرائیونگ کر رہے ہو روڈ کروس کر رہے ہو سڑک پہ کئی بھی چل رہے ہو اس وقت در اگر آپ کو ڈراؤزینس فیل ہو رہی ہے تو آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہو اس وجہ سے اس کا میس یوز بہت زیادہ ہوتا ہے ایڈیورس ایفیکٹس بھی ہیں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے اس وجہ سے اور کبھی کبھی ایکسٹرہ یوز کرتے ہو لمبے عرصے تک تو ڈپریشن میں لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کے پرابلمز بھی ہوتے ہیں اس لیے خاص خیال رکھیں ڈرگ جتنی بتائی جائے اس کی مطابق استعمال کریں جتنا ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے ایک ضروری بات خواتین کے لیے کہ دیکھیں پرگننسی میں اکثر خواتین ڈپریشن میں بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی بلڈ پریشر بھی جاتا ہوتا ہے تو پرگننسی میں کبھی بھی کوئی ڈرگ خود سے استعمال نہیں کرتے ورنہ بڑا پرابلم ہو سکتی ہے آپ کے لیے بھی آپ کے بچے کے لیے بھی پرگننسی میں گائنکولوجسٹ سے مشورہ کریں اور اس کی مشورہ کے مطابق ہی کسی ڈرگ کا استعمال کریں ہم سے کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن رہ پوچھ لیجئے ساتھی چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کرلیں شکریہ